بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو ہم نے ایف ایسی کی میت سٹارٹ کی ہوئی ہے سیکنڈ ڈیئر کی اور اس کا ہم نے چیپٹر نمبر تھری سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اگر بچو آپ نے چیپٹر نمبر تھری کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو آپ کو پہلے چیپٹر نمبر ٹو سمجھنا پڑے گا اور میں نے آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائی دو پوائنٹ ون سے لے کر دو پوائنٹ نائن تک آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دی کیونکہ اگر آپ کا چیپٹر نمبر آپ کو جتنا اچھا آتا ہوگا اتنی ہی آپ کی بیس بنے گی انٹیگریشن کے اندر اگر آپ کو ڈیریویٹی والا چیپٹر نہیں آتا تو آپ کو انٹیگریشن کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ لوگوں کو میں ریکمنڈ کروں گا بھی سب سے پہلے آپ نے چیپٹر نمبر ٹو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چیپٹر نمبر تھری کے اوپر آنا ہے اور بچوں میں نے چیپٹر نمبر تھری کی میں نے ایکسرسائز تھری پوائنٹ ٹو آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دی آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز تھری پوائنٹ تھری تو بچوں یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے اپنی جو انسی موبیل کی جو انسی بریڈنس ہے نا اس کو بڑھا لیا کریں تاکہ آپ کو وائیڈ بورڈ صاف نظر آئے اور آپ نے جو انسی ویڈیو کی کوالٹی رکھنی ہے وہ چار سو اسی پہ ویڈیو دیکھنی ہے یا آپ نے سات سو بیس پہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنی جو انسی موبیل کی جو انسی سکرین ہے نا اس کو ہوریزنٹل کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ وائیڈ بورڈ پورا نظر آئے تو بچوں ہمارے ایپاس ایکسرسائز ہے تھری پوائنٹ تھری اور ہم یہ فارمولے ایکسرسائز تھری پوائنٹ ٹو کے اندر سیکھ چکے ہیں توجہ کرنی ہے تو بچوں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسٹنٹ کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے اے کیا ہے کونسٹنٹ اے کی انٹیگریشن اے ایکس آجے گی اگر یہاں پر ہوتا ہے فائیو کی انٹیگریشن ایکس کے رسپیکٹ کیا نہیں تھی فائیو ایکس اور یہ پلاس سی ہم کیوں لگاتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ لوگوں نے انٹیگریشن کی علامت کو ختم کروانا ہے تو اس وقت آپ نے پلاس سی لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پاور رول سٹڈی کیا ہے بچوں کیا رول ہم نے سٹڈی کیا تھا پاور رول توجہ کرنی ہے اور پاور رول دیکھو یہ فنکشن ہے اور اس فنکشن کے اوپر کیا آگی پاور شاید یہ پاور رول لگے گا پاور رول اس وقت لگنا جب اس پاور کینا یہ والی بیس بیس کا ڈیریویٹیو ساتھ مجود ہونا چاہیے اب بیس کیا ہے ایف آف ایکس ایف آف ایکس کا ڈیریویٹیو کیا بنے گا پرائیم ایف آف ایکس اگر بیس کا ڈیریویٹیو ساتھ مجود ہے تو پھر آپ نے لگانا ہوتا ہے اس کے اوپر پاور رول اس پاور میں اوپر ایک پلس کروا دیں گے یہی پاور نیچے ڈیوائیڈ اور جب انٹیگریشن کی علامت کو ختم کرنا ہے تو پلس سی بھی لگا دیں گے اس کے بعد بچوں ہمیں دو رقمیں کس کے اندر نظر آ جائے تقسیم کے اندر یعنی کوشنٹ رول دیکھیں گے کوشنٹ رول کو چیک کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا تھا بھی نیچے والے فنکشن کا ڈیریویٹیو پر دیکھنا ہوتا ہے اگر نیچے والے کا ڈیریویٹیو پر مجود ہے تو نیچرل لاغ نیچے والا فنکشن پلس سی کر دیں گے اس کے بعد ہمیں ایکس پونینشن فنکشن کی انٹیگریشن کا فارمولا میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا بھی ای فنکشن ویسے کا ویسے نیچے پاور کا ڈیریویٹیو لے لیں گے اور پلس سی تو یہ کس کی انٹیگریشن ہو جائے گی ای فنکشن کی ایکس پونینشن فنکشن کی توجہ کرنی ہے پاور رول کی اندر بیس کا ڈیریویٹیو ساتھ دیکھنا ہے اگر بیس کا ڈیریویٹیو اگر ساتھ مجود ہے تو آپ نے پاور میں اوپر ایک پلس یہی پاور نیچے ڈیوائیڈ پلس سی اگر بیس کا ڈیریویٹیو مجود نہ ہو تو اپنی طرف سے کونسٹینٹ ویلیو لگا کے فارمولہ اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد n ڈیز ناٹ مائنس ون بھی لکھا ہوئے ساتھ فارمولے کے تو n ڈیز ناٹ مائنس ون کا مطلب کیا ہے جو انسی پاور رول کی اندر ہے آپ لوگوں کی پاور مائنس ون نہیں ہونی چاہیے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کوشنٹ رول کوشنٹ رول کا یہ کنسیپٹ ابھی نیچے والے کا ڈیریویٹیو پر دیکھنا ہوتا ہے اگر نیچے والے کا ڈیریویٹیو پر مجود ہے تو پھر آپ نے نیچرل لگ نیچے والا فنکشن پلس c کر دیں گے اسی طرح اگر نیچے والے کا ڈیریویٹیو پر مجود نہیں ہے اپنی طرف سے کونسٹینٹ ویلیو لگا کے فارمولہ اپلائی کر دیں گے اسی طرح یہ e کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے ایکسپونینشن فنکشن کی تو ای فنکشن ویسے نیچے پاور کا ڈیریویٹیو پلس سی تو بچو یہی فارمولے ہم نے ایکسسائیس 3.3 کے اندر بھی کرنے ہیں انہی فارمولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ مختلف قویسن حل کرنے ہیں توجہ کرنے ہیں آپ لوگوں نے تو بچو ہمیں قویسن نمبر کیا دے دیا ہے اس کا 1 قویسن نمبر 1 کے اندر یہ دیکھ لیں دو ویلیو مجھے کس کے اندر نظر آئی تقسیم کے اندر تو میں اس کے اوپر کوشن رول پہلے چیک کروں گا کیا نیچے والے کا ڈیریویٹ اوپر مجود ہے کیونکہ نیچے والے کے اوپر کیا آگی پاور کیونکہ ہمیں نیچے والے فنکشن کے اوپر ہول کی پاور نہیں ہونی چاہیے یہاں پر ہول کی پاور کس کے برابر آگی یہ آئی کے برابر لیٹ کر لیا انٹیگریشن ہے اور یہ مائنس کا 2x اور جزر کی قیمت ایک بٹا دو انٹو ڈی ایکس توجہ کرنی ہے تو یہ میرے پاس آئی اسی طرح اور یہ انٹیگریشن اب یہ دیکھ لیں اس کی ہول کی پاور آگی تو کوشن رول اپلائی نہیں کیا جا سکتا اب اس کو اور رول دیکھیں گے یہ پلس کی پاور ہے اوپر جا کے پاور کیا ہو جائے گی یہ مائنس کی ہو جائے گی اس طرح مائنس کا ایک بٹا دو اور یہ مائنس کا 2x انٹو ڈی ایکس یہ پلس کی پاور تھی نا اوپر جا کے میں نے مائنس کی ایک بٹا دو کر دی اب ہم نے پاور رول چیک کریں گے دیکھو کہ فنکشن کے اوپر کیا آگی شاید اس کے اوپر پاور رول لگے گا پاور رول کے اندر ہم نے اس بیس کا ڈیری ویٹیو ساتھ دیکھنا ہوتا ہے بیس کا ڈیری ویٹیو کیا بنے گا فور کا ڈیری ویٹیو жд 0 ایکس کیر کا ڈیری ویٹیو کیا بنے گا مائنس 2x تو یہاں پر دیکھ لیں مائنس 2x مجود ہے اس بیس کا ڈیریویٹیو ساتھ مجود ہے تو پھر اس کے اوپر کون سا رول لگا دیں گے پاور رول تو بچہ یہ پاور رول یہ والا میں نے ایکسرسائی 3 پوائنٹ ہے 2 کے اندر بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا ہے فارمولا تو یہ میرے پاس آئی اسی طرح مساوی اب بیس کا ڈیریویٹیو ساتھ مجود ہے تو اس کے اوپر کون سا رول لگے گا پاور رول پاور میں اوپر ایک پلس یہی پاور نیچے ڈیوائیڈ کر دیں گے پلس سی تو یہ آئی اسی طرح فور مائنس ایکس کیر اس کو حل کریں گے نا تو یہ ایک بٹا ٹو آئے گا اس کو بھی حل کریں گے تو ایک بٹا ٹو پلس سی اس کا ال سی ام لیں گے نا تو ایک بٹا ٹو اس کا ال سی ام لیں گے تو ایک بٹا ٹو تو یہ آئی مساوی یہ ایک بٹا ٹو ہے اوپر جا کے کیا ہو جائے گا ٹو اوور ون ہو جائے گا ایک بٹا ٹو کا مطلب ہوتا ہے جزر اس کو دوبارہ میں اس طرح جزر کے اندر بھی لکھ سکتا ہوں یہی تھا بچوں ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر یہ تھا ہمارے پاس کوئیسن نمبر ون مزید کریں گے کوئیسن تو آپ لوگوں کو مزید سمجھا جائے گی ان پروبلوموں کی توجہ کرنی ہے صرف آپ نے تو بچوں کا جنسہ ذاوی ہے نا وہ میری طرف کر لیں کوئیسن نمبر ٹو ہے کوئیسن نمبر ٹو کے اندر ہمیں انٹیگریشن اور دی ایکس اوور ایکس کا سکیئر پلس کا فور ایکس پلس تھرٹین تو سب سے پہلے اس کے اوپر کون سا رول چیک کریں گے کوشنٹ رول کوشنٹ رول کا کنسپٹ کیا تھا بھی نیچے والے کا ڈیریویٹیو پر دیکھنا ہوتا ہے ہم نے نیچے والے کا ڈیریویٹیو کیا بنے گا ایکسکیئر کا ٹو ایکس آ گیا اور ایکس کا ون آ گیا اور فور آ گیا تھرٹین کا زیرو آ گیا تو اوپر ہونا چاہیے تھا ٹو ایکس پلس فور نیچے والے کا ڈیریویٹیو کیا بنتا ہے ٹو ایکس پلس فور اب نیچے والے کا ڈیریویٹیو اوپر مجود نہیں ہے صرف ہم اپنی طرف سے کونسٹنٹ ویلیو لوگ آ سکتے ہیں لیکن یہ کونسٹنٹ ویلیو بھی نہیں کیونکہ ایکس بھی ایس آتھ ہے تو اب کیا کریں گے یہ مارے پاس کونسی ایکویشن آ گی کو آڈیٹک ایکویشن تو اس کی ہم نے کیا کروائیں گے یہاں پر کمپلیٹنگ سکیئر توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے توجہ توجہ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کے پاس کونسٹنٹ ایکویشن آ جائے اس طرح کی تو وہاں پر آپ نے اس کی کمپلیٹنگ سکیئر کرنی ہوتی ہے توجہ کرنی ہے تو بچہ یہ میرے پاس انٹیگریشن اسی طرح اور یہ ڈی ایکس آ گیا اوور ایکس کا سکیئر پلس کا فور ایکس پلس تھلٹین اس کی کیا کریں گے کمپلیٹنگ سکیئر یعنی تکمیلے میں ربہ توجہ کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنے ہیں ایکس کے ساتھ والا جونسا کوفیشنٹ ہے نا وہ لے لینا ہے جیسے فور ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کروانا ہوتا ہے ون بائی ٹو کے ساتھ اور اوپر ہول کا سکیئر ٹو ون ٹائم ٹو ٹو ٹائم تو ٹو کا سکیئر آ گیا دو ایکم دو دو دنی چار تو یعنی دو کا سکیئر آ گیا اب یہ جونسا دو کا سکیئر ہے نا آپ نے اس کے اندر پلس بھی کروا دینا ہے اور اس کے اندر مائنس بھی کروا دینا ہے یہ ہے کمپلیٹنگ سکیئر توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو یہ میرے پاس آئی اسی طرح انٹیگریشن ہے انٹو ڈی ایکس اوور ایکس سکیئر پلس کا فور ایکس ہے یہ دیکھ لیں ٹو کا سکیئر میں نے پلس بھی کروا دیا اور میں نے ٹو کا سکیئر مائنس بھی کروا دیا اور یہ پلس تھرٹین اسی طرح آ گیا توجہ کرنی ہے نیچے والے کا ڈیریویٹیو پر مجود نہیں ہے تو پھر اس کیس میں کیا کریں گے یا نیچے ہمارے پاس آگی کوارڈیٹنگ ایکویشن یعنی دو درجی مساوات آگی اب اس دو درجی مساوات کی آپ نے یہاں پر کمپلیٹنگ سکیر کروانی ہوتی ہے وہ اس طرح کس طرح ایکس کے ساتھ جو انہوں نے اددی سر لے لینا ہے کوفیشنٹ اس کو آپ نے ضرب کروانی ہے ایک بٹا ٹو کے ساتھ اوپر ہول کا سکیر دو اکم دو دونی چار دو کا سکیر آ گیا یہ جو انہوں سے دو کا سکیر ہے نا آپ نے اس ایکویشن کے اندر پلس بھی کروانا ہے اور مائنس بھی کروانا ہے اس طرح توجہ کرنی ہے تو یہ میرے پاس آئی اسی طرح مساوی انٹیگریشن انٹو ڈی ایکس آور اب اس کو مربع بنا دیں گے مکمل سکیر بنا دیں گے یہ فارمولہ ہمیں اوپن کر کے دیا ہوا ہے اس کو کلوز کر دیں گے توجہ یہ والا سکیر آپ نے چھوڑ کے ایکس لے لینا ہے اور درمیان والی علامت پلس ہے تو یہاں پر پلس لے لیں گے یہ والا سکیر آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹو لے لینا ہے اور اوپر ہول کا سکیر لکھ دیں گے اور یہ مائنس یہ ٹو کا سکیر اوپن کر دیں گے فور آ گیا پلس تھلٹین توجہ کرنی ہے یہ میرے پاس آئی اسی طرح انٹیگریشن انٹو ڈی ایکس اور ایکس پلس دو اوپر ہول کا سکیر تو یہ مائنس کا فور ہے یہ پلس کا تھلٹین ہے تو پلس کا نائن آ گیا تو توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو یہ میرے پاس انٹیگریشن مسابی ڈی ایکس اور ایکس پلس دو اوپر ہول کا سکیر پلس اس نائن کو میں بنا سکتا ہوں تھری کا سکیر نائن کو کیا بنا دیں گے تھری کا سکیر یہاں پر میں نے اس فارمولے کو بند کر دیا اس کو اپن کریں گے تو یہ ویلیو بنے گی تو اس کے بعد یہ مائنس کا فور تھا اور یہ پلس کا تھلٹین پلس کا نائن آ گیا تو اس کے بعد آپ نے یہ سکیر چھوڑ کے ایکس لے لینا ہے درمیان والی علامت یہ سکیر چھوڑ کے آپ نے ٹو لے لینا ہے اوپر ہول کا سکیر ڈال دو گے یہ مربع بند ہو جائے گا اور یہ مائنس کا فور آ گیا ٹو کا سکیر مائنس کا فور پلس تھلٹین ہے اب مائنس کا فورہ پلس کا تھرٹین پلس کا نائن آ گیا اب نائن کو ہم بنا سکتے ہیں نا تھری کا سکیر یہ والی ویلی ہو آگی توجہ کرنی ہے یہاں پر آپ نے یہ فارمولہ لگا دینا اس کے اوپر وان آور اے کا سکیر پلس ایکس کا سکیر انٹو ڈی ایکس مساوی توجہ کرنی ہے یہ جنسا فارمولہ نا یہ اس کے برابر ہوتا ہے وان آور اے ٹین ان ورس ایکس آور اے پلس سی کے یہ والا فارمولہ آپ نے اچھی طرح پہلے یہ فارمولہ یاد کرو گے پھر یہاں سے آپ آگے کر پاؤ گے کوئیسن کو توجہ کرنی ہے کونسٹینٹ کا سکیر ویریابل کا سکیر تو یہ جنسی ویلی ہونا یہ اس کے برابر ہے وان آور کونسٹینٹ ٹین ان ورس ایکس آور اے پلس سی تو بچو یہ دیکھ لیں اس کی بھی یہی شیب ہے لیکن ہم اس کو ری ارینج کروا دیں گے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے تو یہ ڈی ایکس اسی طرح اس تھری کے سکیر کو ہم شروع میں لکھ لیں گے اور یہ ایکس پلس ٹو کا ہول کا سکیر کو بعد میں لکھ دیں گے اس کو پہلے اس کو بعد میں لکھ دیا اب یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی کونسٹینٹ کا سکیر ہے یہاں پر بھی کونسٹینٹ کا سکیر ہے یہ پلس آ گیا ہے ویریابل فنکشن کا سکیر یہاں پر ویریابل کا سکیر تو بچو یہ والی فارمولہ اس طرح کا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے اس میں چینج کروا دیں گے تو بچو ہمارے جنسی شیب شکل ہے وہ اس حالت میں ہے ہم اٹھا کے اس حالت میں تبدیل کروائیں گے توجہ کرنی ہے تو یہ میرے پاس 1 آور اے اے 3 کے برابر ہے اور یہ آگیا 10 inverse x x ہمارا یہ ہے ساری ویلیو x کے برابر ہے x پلاس 2 آور اے اے ہمارا 3 کے برابر ہے تو بچو میں نے کیا کیا اس فارمولے کو فالو کروا دیا question کے اندر آپ لوگوں نے بھی اسی طرح فالو کروانا ہے اور پلاس سے c تو بچو یہ کیا آگیا ہمارے پاس اس کا final answer یہ تک question number 2 آپ لوگوں کو مزید سمجھ آجے گی توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے question number 3 ہے تو یہ مارے پاس کیا آگی integration x کا square سکیئر آور فور پلاس x کا سکیئر تو بچو سب سے پہلے مجھے value کس کے اندر نظر آئی تقسیم کے اندر تو میں اس کے اوپر کون سا rule چیک کروں گا quotient rule اب quotient rule کیا تھا نیچے والے کا derivative اوپر دیکھنا ہوتا ہے 4 کا derivative 0 x square کا derivative لیں گے جب power rule لگا کر تو 2 x آئے گا تو اوپر کیا ہونا چاہیے تھا 2 x لیکن اوپر ہے x square لہذا یہاں پر quotient rule apply نہیں کیا جا سکتا اب کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے کیا یہ جو انسی fraction ہے fraction کہتا ہے بٹے والی value کو یعنی کسر کے اندر ہے تو اگر یہ value ہمارے پاس fraction کے اندر ہے کیا یہ improper fraction تو نہیں ہے improper کی آپ لوگوں کو میں نے دو حالتیں بتائی تھی improper کی توجہ کرنی ہے اوپر بڑی رقم آجائے اور نیچے چھوٹی رقم آجائے اس طرح یا برابر بٹا برابر آجائے وہ improper ہوتی ہے proper کونسی ہے جس کا اوپر والی رقم چھوٹی ہو اور نیچے والی بڑی ہو وہ proper ہوتی ہے اور improper کونسی ہے اوپر بڑی رقم نیچے چھوٹی رقم یا برابر بٹا برابر بھی ہو تو وہ بھی کیا ہوتی ہے improper یعنی غیر واجب کسر توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیں اوپر بھی x کے رہا نیچے بھی x کے رہا برابر بٹا برابر آگی یہ والی fraction تو یہ کونسی fraction ہوگی improper اس کو تقسیم کر کے proper بنائیں گے پھر اس کی integration لیں گے تو بچھو یہ اوپر بھی x کے رہا نیچے بھی x کے رہا یہ کونسی fraction ہے improper یعنی یہ غیر واجب کسر ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے واجب کسر بنائیں گے proper پراپر فریکشن بنائیں گے تو پراپر فریکشن بنانے کے لیے ہم کیا کروا دیں گے اس کو ڈیوائیڈ کروا دیں گے تقسیم کروا دیں گے تو بچھو اوپر بھی x کے رہا نیچے بھی x کے رہا تو یہ کونسی fraction ہے improper اس کو تقسیم کر کے کیا بنائیں گے پراپر بنائیں گے توجہ کرنی ہے اوپر والی ویلیو کو آپ نے اندر رکھ لینا اس طرح نیچے والی ویلیو کے ساتھ آپ نے نہ ڈیوائیڈ کروا دینا ہے یہ چھینی ساتھویں کلاس والا کنسیپٹ ہے اب پہلی رقم اور ہم یہاں پر کونسی ویلیو x کے رہا تو یہاں پر کونسی ویلیو کے ساتھ میں ملٹیپٹ لائی کروا ہوں تو میرے پاس x کے رہا حاصل ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے one تو بچھو x کے رہ کو one کے ساتھ ضرب کروا کے یہاں پر لکھ دیں گے four کو one کے ساتھ ضرب کروا کے plus four اب ہم نے یہاں پر علامتیں تبدیل کروانی ہوتی ہیں تو یہ plus سیتو منفی ہو گیا یہ plus سیتو منفی x کے رہ minus کا x کے ساتھ cancel minus کا four آ گیا over divisor یہ ویلیو آپ لوگوں کی کوشنٹ ہوتی ہے یہ ویلیو آپ لوگوں کی ریمائنڈر اور یہ ویلیو آپ لوگوں کی ڈیوائزر ہوتی ہے کوشنٹ کیا ہمارے پاس one ہے one لکھ دیا ریمائنڈر کیا ہے minus four ڈیوائزر کیا ہمارے پاس four plus x کے تو into dx اور integration تو بچھو یہ improper fraction تھی اس کو تقسیم کر کے کیا بنائیں گے proper ہم نے تقسیم کر کے اس کو کیا بنا لیا proper اب اس کی integration لیں گے توجہ کرنی ہے تو یہ one کی integration into dx minus four constant باہر نکال لیں گے one over four plus x square یہ minus four constant باہر نکال لیا plus minus minus ہو گیا توجہ کرنی ہے تو یہ میرے پاس i کے برابر بھی میں نے لیٹ کر لیا کس کے برابر ہے i کے برابر توجہ کرنی ہے تو یہ one کی integration ساتھ ڈی ایکس minus four integration one over two کا square plus x کا square توجہ کرنی ہے one کی integration یہ minus four اسی طرح کو میں بنا سکتا ہوں two کا square تو یہ میرے پاس اسی طرح آگیا one کی integration ہوتی ہے one x constant کی اور یہ minus four اسی طرح اب یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی constant کا square ہے یہاں پر بھی constant کا square ویریابل کا square ویریابل کا square تو یہ جنسا question ہے اس form کے اندر ہے ہم نے اٹھا کے اس کو اس form کے اندر تبدیل کروا دینا توجہ کرنی ہے one over a a two کے برابر ہے اور tan inverse x over a a ہمارا two کے برابر ہے اور plus c تو بچہ میں نے اس کے پر فارمولہ لگا دیا x two one time two two time minus ka two tan inverse اور x over two plus c تو یہ دو دونی چار تو minus کا two آگیا تو یہ ماں پاس کیا آگیا اس کا final answer توجہ کرنی ہے یہ question number three اسی طرح next کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آجائے گی توجہ کرنی ہے توجہ کہ جو ان سے ضابی ہے نا وہ white board کی طرف کر لیں تا کہ آپ کو مسئلہ نہ بنیں ان chapter وں تو یہ میرے پاس آئی اسی طرح یہ dx dx integration یہ x over 1 ہے نا اوپر جا کے کیا ہو جائے گا 1 over x نیچے کے آجائے گا natural log x into dx توجہ کرنی ہے یہ x over 1 تھا جس کا کوئی بٹا نہیں اس کا 1 لگا سکتے ہیں اپنی طرف سے اب یہ value کیا اور یہ divide اوپر لے کے جائیں گے تو یہ اوپر جا کے کیا ہو جائے گی جب اس کو ملٹی پلیکیشن کے اندر لے کے جائیں گے رقم کو الٹا دیں گے x over 1 اوپر جا کے 1 over x بن جائے رہا اب اس کے اوپر رول کون سا چیک کریں گے کوشن رول کوشن رول کا concept کیا تھا نیچے والے کا derivative پر دیکھنا ہوتا نیچے والے کا derivative کیا بنے گا نیچرل لوگ x کا derivative کیا آپ لے کے دیکھ لیا کریں اس طرح لوگ کا derivative 1 over base پھر base کا derivative کیونکہ یہ لوگ کی base ہوتی ہے لوگ کا derivative 1 over base پھر base کا derivative تو یہ 1 x بنے گا dx dx کے ساتھ cancel 1 1 کو ضرب کروائیں گے تو 1 over x آئے گا اب یہ دیکھ لیں نیچے والے derivative پھر مجود ہے تو کوشنٹ رول کیا ہے توجہ کر نہیں ہے نیچرل لوگ لگا کر آپ نے نیچے فنکشن لگا دینا ہے اور کر دیں گے پلاس c تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا اس کا answer یہ اس question کا حصہ کو سمجھ آجائے گی تو یہ question number 5 integration ہے e کی power x over e کی power x پلاس 3 تو بچھو اس کے اوپر بھی کون سا رول چیک کریں گے کوشنٹ رول توجہ کرنی ہے تو شاید اس کے اوپر کوشنٹ رول لگے گا کوشنٹ رول اس وقت لگے گا جب نیچے ڈیریویٹی اوپر مجود ہو یہ کنسیپٹ ہے اس کا کوشنٹ رول کا اب نیچے ڈیریویٹی ہم رفلی لے کے دیکھ لیں گے e کی power x ڈی over dx 3 کا derivative e function ویسے کا ویسے power کا derivative لینا ہوتا ہے 3 constant ہے 0 آگیا e x dx dx x کے گا کوشنٹ رول یہ والا تو کوشنٹ رول کیا تھا نیچرل لاغ اور نیچے والا function اور پلاس c کر دیں گے تو یہ مارے پاس کیا ہو گیا اس کا question number 5 ہو گیا question number 5 کا نیچے والے کا derivative اوپر دیکھنا ہے جب نیچے والے کا derivative اوپر مجود ہے تو پھر آپ نے نیچرل لاغ نیچے والا function plus c کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس question number 5 اسی طرح next کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی question number 6 integration x plus b over x square plus 2 b x plus c اور اوپر hole کی power ایک بٹا 2 توجہ کرنی ہے توجہ اس کے اوپر بھی کون سا rule پہلے چیک کریں گے quotient rule quotient rule کیا تھا بھی نیچے والے derivative پر دیکھنا ہوتا ہے لیکن نیچے والے function کے اوپر hole کی power نہیں ہونی چاہیے دیکھو اس کے اوپر کون کیا ہو جائے گی یہ negative کی ہو جائے گی اس طرح توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے اور یہ ساتھ آگیا x پلاس b into dx تو بچھو یہ power positive کی تھی اوپر لے گیا تو مائنس کی ہوگی یہ power تو اب ہم نے اس power rule چیک کریں power rule کا concept کیا تھا نیچے والے base derivative کیا تھا بچھو power rule کا concept ہے اس base derivative ساتھ دیکھنا ہوتا ہے base derivative کیا بنے x square 2x آگیا x 1 2 b آگیا c derivative 0 یعنی اس derivative یہ ہونا چاہیئے base derivative دیکھنا ہے پاور رول کی اندر بیس کا derivative کیا بنتا ہے 2x plus 2b یعنی یہاں پر کسی چیز کی کمی ہے اگر base کا derivative ساتھ مجود نہیں ہے اپنی طرف سے constant value لگا کے فارمول apply کر دیں گے تو یہاں پر کسی چیز کی کمی ہے constant کی وہ پوری کر دیں گے اب کیا کریں 2 کے ساتھ یہ دیکھ لیں میں نے تقسیم بھی کروا دیا اور 2 کے ساتھ اس کو ضرب بھی کروا دیا تو بچہ یہاں پر میں نے 2 کے ساتھ تقسیم کروا دیا تو سوال کے اوپر کوئی effect پیدا نہیں ہوا تو اسی کا نام کیا ہے math اس طرح جب آپ math کے expert بھی بن جاؤ گے توجہ کر نہیں ہے اب اس base derivative ساتھ مجود ہے کیونکہ جب اس base derivative لے کے دیکھو گے تو آپ کا derivative یہ آئے گا تو base derivative اگر ساتھ مجود ہو تو ہم integration کا رول لگانا ہوتا ہے power rule کیا ہے اس power میں اوپر ایک پلس پلس کروا دیں گے توجہ کرنی ہے یہ دیکھ لیں پاور میں اوپر ایک پلس یہی پاور نیچے divide plus c تو یہ میرے پاس آئی اسی طرح مساوی one بٹا two اور یہ میرے پاس x square plus two bx plus c اس کو حل کریں گے نا تو یہ ایک بٹا two آئے گا نیچے بھی ایک بٹا two plus c تو مزید اس کو کیا ایک بٹا two اس ایک بٹا two کے ساتھ cancel تو ہمارے پاس آگیا x کا square plus two bx plus c اور اوپر ایک بٹا دو کا مطلب جزر ہی ہوتا ہے اس کو جزر میں لکھ دیں گے اور پلاس c اور پلاس c تو یہ مارے پاس تھا اس کا question number 6 next کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی توجہ کرنی ہے تو مچھے مارے پاس question number 7 integration seek and square x over 10 man کا جزر into dx توجہ کرنی ہے تو بچھے اس کی اندر بھی کون سا rule چیک کریں گے پہلے quotient rule نیچے والے کا derivative اوپر مجود ہونا چاہیے نیچے والے کا derivative کیونکہ اوپر hole کی power آگی ہے کیونکہ quotient rule کے اندر نیچے کیا نہیں ہونی چاہیے hole کی power تو اس کی hole کی power آگی لہٰذا ہم اس کے اوپر quotient rule نہیں لگا سکتے تو اب کیا کریں گے اس کے اوپر کوئی اور رول اپلائی کریں گے اب جزر کی قیمت ایک بٹا دو اوپر جا کے کیا ہو جائے گی منس کی ایک بٹا دو اس طرح اور یہ آگیا ساتھ سیکنڈ سکیر انٹو ڈی ایکس جزر کی قیمت ایک بٹا دو اوپر جا کر منس کی ایک بٹا دو ہوگی اب اس کے اوپر power rule چیک کر لیں گے کیا اس بیس کا derivative ساتھ مجود ہے بیس کا derivative کیا بنے گا ٹین کا derivative ہوتا ہے سیکنڈ سکیر ساتھ سیکنڈ سکیر مجود ہے تو اس کے اوپر کون سا rule لگ جائے گا power rule اب power rule کیا ہے توجہ کرنی ہے اس power میں اوپر ایک پلس کروا دینا ہے آپ نے اس طرح اور یہی power نیچے آپ نے divide پلس سی تو یہ میرے پاس آئی مساوی ٹین ایکس اب اس کو جب حل کریں گے نا تو یہ ایک بٹا ٹو نیچے بھی ایک بٹا ٹو پلس سی تو یہ آئی مساوی ایک بٹا ٹو پر جا کے ٹو ہو گیا اور ایک بٹا ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے جذر تو ٹین کو نہ جذر میں لکھ دیں گے پلس سی تو بچو یہ تھا ہمارے پاس اس کا final answer question number seven تو بچو مزید question number eight کریں گے بچو question number eight very important ہے long کے لحاظ سے یہ question کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے توجہ کرنی ہے بچو مزید